بہت ہی پرانے جمعانی کی بات ہے ایک چھوٹا سا راجے تھا وہاں پہ ایک راجہ راجے کرتا تھا اب انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ایک نہ ایک دیل اس کو بڑا بھی ہونا پتا ہے اور اس کی مرتب بھی قریب آتی ہے اور جب بھی کوئی انسان بڑا ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی مرتب نزدیک ہے ایسا ہی اس راجہ کے ساتھ بھی ہوا اس کو احساس ہونے لگا کہ اس کی مرتب قریب ہے تو اس کے ذہن میں ایک چنتہ گھر کر گئی ہر انسان کے ذہن میں کوئی چنتائے ہوتی ہیں کوئی شنکائیں ہوتی ہیں چنتائے ان سے تعلق رکھتی ہیں جو کار اس نے سوچا تو تھا پورا کرنے کے لیے لیکن پورا نہیں ہو پایا یا کچھ ایسے کارے ہوتے ہیں جو پرکرتی کی وجہ سے وہ پورا نہیں کر باتا راجہ کی بھی ایک چنتہ تھی کہ ان کا کوئی سنتان نہیں تھا مطلب پتر نہیں تھا ایک پترے تھی اور اس زمانے میں پتر ہی راجگردی کو سمالتا تھا راجہ کے بعد تو چونکہ پترے تھی تو راجہ کو چنتہ تھا کہ اس کی شادی کیسے ہوگی اور میرے بعد میرے راجے کا جو راجہ ہوگا کون ہوگا اور میری پجا کا دیکھ بھال کون کرے گا یا اس راجگردی کا وارش کون ہوگا کون سمالے گا یہ راجہ کے دماغ میں چنتائے گھیرنے لگی لیکن یہ کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سے آگرہ کروں گا کہ میرے چینل کے وشے میں ایک چھوٹا سا ویڈیو کلیپ ہے اس سے آپ کو میرے چینل کے وشے میں جانکاری ہوگی ان کو زیادہ ہوگی جو میرے چینل سے نئے جڑے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں سبسکرائب کر لیجے اس چینل کو اور بیل آئیکن دبائیے آل والے پر تاکہ ایسے ہی اور بھی اچھے اچھے ویڈیوز جو کی اس چینل پہ اویلیبل ہیں آپ ان کو دیکھ پائیں اور گیان کی وردک کی جو باتیں ہیں آپ کو بھی وہ سب سننے کو ملیں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو یا اس چینل کو شیئر کریے جو بھی آپ کو پسند آتا ہے اس کو لائک کریے شیئر کریے اپنے فیملی اینڈ فرنس میں اور لائک کے ساتھ میں شیئرنگ کے ساتھ میں کمنٹ کرنا بلکل مت بھولے گا آپ کے کمنٹ ریویو بہت ویلو ویلو ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ جانکاری مل گئی ہوگی اب کہانی کو لے کر ہم آگے کو چلتے ہیں تب راجہ نے اپنے مہامنتری جو کی کافی چطور تھے ان کو بلائے اور بولا کہ دیکھو میرے دماغ میں ایسی سی باتیں آ رہی ہیں اور اس کا کوئی حل نکالو کیونکہ پتر تو میرا ہے نہیں اور پتری کی شادی کر رہی ہوں تو راجہ نے جب بولا یہ بات تو مہامنتری کے دماغ میں ایک بھیچار آیا انہوں نے راجہ کو صلاح دیا کیا آپ ایک کام کیجئے کوئی ایک ڈھڑھوڑا پٹوائی ہے اس سمیں منادی پٹوائی جاتی تھی کی ایسے ویکتری کو میں راجہ نکت کروں گا اپنے واد اپنا وارش چنوں گا تو چونکہ راجہ بہت ہی دیالو تھے تو ان کے دماغ میں انیاس ہی آئے کہ ایسے آدمی کو چنا جائے جو بلکل ہی کوئی بھی ہو مطلب اہم آدمی ہو جس کے لیے کوئی بھی ہم شرط نہیں رکھیں گے یا کوئی ماندنڈ نہیں رکھیں گے مابدنڈ بھی بول سکتے ہیں آپ نہیں رکھیں گے ایسے میں راجہ نے اپنے راجے میں منادی پٹوائی کہ جو بھی سب سے پہلے صبح میرے راجے میں آئے گا یا میرے درواجے پہ آئے گا میں اس کو انعام دوں گا انہوں نے بتایا نہیں اچانک سے ایک بھکاری ان کے درواجے پہ آیا یا یوں کہیے کی ان کے دربار کے درواجے پہ دستک کیا اب چونکہ شرط کے انسار سے اس کو اپہات سمیت جو راجہ نے سوچا تھا دینا تھا چونکہ بھکاری کو پتہ نہیں تھا کی راجہ کیا دینا چاہتا ہے بھکاری تو بھیک مانگنی کی اچھا سکیا کی راجہ نے منادی کرایا کی جو بھی میرے صبح میرے دربار یا میرے درباجے پہ آئے گا اس کو میں گفت دوں گا اپہار دوں گا تو بھکاری کو لگا کی کچھ اچھا اپہار میں جائے گا جس سے کی میرا جیوان ہی آپن چلے گا کہ راجہ کا اپہار بھی اپہار ہی ہوگا لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو راجہ نے اپنی پتری سے شادی کی اور اس کے بعد اپنی پوری راجے جو ہے اس بھکاری کے ہاتھوں میں سوم دیا اب جو بھکاری تھا وہ اس راجے کا راجہ ہو گیا اور راجہ جو تھے وہ چھوڑ کے چلے گے سنیاز دھارن کر لیا اور پورا جمہداری اس کو سوم دیا جو بھکاری تھا راجہ ہو گیا اور بھگوان کی کرپا سے اس نے راجے کو اچھے سے سلایا دیکھتے دیکھتے کئی سال بھد گئے پر جا بھی خوش رہنے لگی اور چاروں طرف خوش آلی خوش آلی تھا لیکن کئی بار ایک وشم پرستیتیوں میں وہ جو راجہ تھا ایک درباجے میں جاتا تھا مطبعہ کمرے کے درباجے میں جاتا تھا اور اندر سے لوگ کر کے گھنٹوں اسے بتاتے تھے اور باہر آکے پھر ترہا لوگ کرتے تھے اور چابی اپنے پاس ہی رکھتے تھے کسی کو نہیں دیتے تھے تو یہ باتیں دھیرے دھیرے راج یہ دروار میں پھیلنے لگی لوگوں کو سکتہ بڑھنے لگی بھائی ایسا کیا چیز ہے کی اس کمرے میں ہم جان نہیں سکتے کہ وہ راجہ ہی جاتے ہیں اور گھنٹوں بتانے کے بعد واپس آتے ہیں کچھ لوگ کے دماغ میں کوئی پریسی تو نہیں ہے لیکن ایسا ہوتا تو کب تک بند کمرے میں رہ گی پھر جو کوشہ دھکت تھے ان کے دماغ میں آیا کہ کوئی الگ سے دھن رکھا ہو لیکن جب میں ہی پورے کوش کو سمالتا ہوں دھن کو سمالتا ہوں تو تو راجہ الگ سے کیوں رکھیں گے آخر راججے تو ان کا ہی ہیں تو سارے سمپتی اور دھن پہ تو ان کا ہی آخر تو ہم سے چھپا کر کیا کرنا ان کو تو یہ سب اپنے میں سوال کرتے تھے اپنے جواب رکھتے تھے سناپتی کبھی ایسا تھا کہ کوئی ایسا ہتھیار ہو جو راجہ چھپا کر رکھے ہیں لیکن پھر بھی وہی جواب اپنے آپ سے کہ آخر اس کی ضرورت کیا ہے یہ بات دھیرے دھیرے جب راج دروار میں فیلنے لگی تو لوگوں نے سہاس کر کے راجہ سے پوچھا کہ ہماری سکتہ ہے کہ آپ اس کمرے میں جاتے ہیں اور گھنٹوں بھی داتے ہیں انہوں نے بہت کروزی تو بولا کہ دوبارہ ایسا سوال میرے سے نہیں ہونا چاہیے لوگ ڈر گئے لیکن سب تو ڈر سکتے ہیں لیکن رانی نہیں یہ بات رانی تک پہنچی جب رانی تک پہنچی تو رانی تو رانی ہوتی ہے اور عورت عورت ہوتی ایک بار اگر ہٹ رکھ لیا کہ نہیں میرے کو جان نہیں تو بڑے بڑے شرما بھی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں ایسا ہی اس راجہ کے ساتھ بھی ہوا جب رانی نے ہٹ کر لیا کہ نہیں میرے کو دروازے کے اندر دیکھنا ہے کہ اس کمرے میں ہے کیا چیز ہٹ کے سامنے راجہ کو کچھ بھی نہیں آپ پھر کرتے کیا ہیں پھر انیاز ہی ان کی نظر گئی ایک کھوٹی پہ پھٹا کپڑا جو ہے ان کا کرتہ اور میلا کچیلا پجاما رکھا ہوا تھا تو لوگوں نے بولے یہ کیا ہے تو راجہ نے بولا دیکھو یہ میرے زندگی کا گرو ہے جو میرے کو سکھاتا ہے کہ میں کیا ہوں جب بھی میرے اندر اہنکار آتی ہے یا ایسے بھونائیں میرے میں اتپن ہوتی ہے تو میں یہاں آکے یہ کپڑے کو پہنتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ میں کیا تھا اور آج میں کیا ہوں مجھے اس کے بعد اپنی آدمی ہونے کا یا انسانیت کا احساس ہوتا ہے کہ انسان کو اہنکار نہیں انسانیت سے ہی اس کی پہچان ہوتی ہے دوستو یہ کہانی اس لیے میں نے سنایا آپ کو کیونکہ آپ کو پتا چلے اہنکار ایک ایسی اگنی ہوتی ہے جو ہمیں اور ہمارے پورے فیملی کو جلا ڈالتی ہے کیونکہ جب آپ اہنکار کے اگنی میں جلتے ہو یا اہنکار کے دیپک اپنے اندر جلا لیتے ہو تو آپ کا آنکھ ہندہ ہو جاتا ہے اور آپ کا نینہ کبھی بھی صحیح نہیں ہوتا آپ سارا نینہ اس آویش اس اگنی سے کرتے ہو پرواہویت ہو کے جس سے ہر کسی پہ بیتگت طور پہ آپ کی جیون کا سکھ جو ہے آپ نہیں لے پاتے اہنکار سے لیا ہوا نینہ ہے آپ کو شانت نہیں رہنے دیتا کبھی مانسک سانتی نہیں دیتا ہے جس سے کیا کبھی بھی پیسفول نیند نہیں لے پاتے اور چین نہیں لے پاتے بیٹ نہیں پاتے کہیں اس شروعات کی تھی اور آج کہاں آیا ہوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھا رہا ہوگا تو بیل آئیکن جرور دبائیں جس سے ایسے ہی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملے اور ایسے ہی اچھے اچھے ویڈیو آپ دیکھ سکیں اور آپ کے آپ کو جاننے ملے